مکرمی سامین اکرام اب آئیے ایک ایسے تھکن سے چور اور لہجے کا مضبوط شاعر ایک ایسا شاعر جن کے بارے میں ہندوستان کے مختلف ناظروں نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے گلے میں بارہ ہزار وولٹ کی آواز رکھی ہے ایک ایسے شاعر کا استقبال کرنے جا رہا ہوں جن کا لک بھی خوبصورت ہے جن کی آواز بھی خوبصورت ہے جن کا انداز بھی اندہ ہے اور جن کا لہجہ بھی نیرالہ ہے ایک ایسے شاعر کا استقبال میں کروں جن کے بارے میں ہندوستان کے ہندوستان کے مشہور شاعروں نے ہندوستان کے مشہور ناظروں نے اپنا تبصرہ یوں کیا ہے کہ اگر اس وقت عدبی مشاعروں میں ناتیہ مشاعروں میں غزل کے مشاعروں میں ایک نام جو مضبوطی کے ساتھ مترنم لہجے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے تو وہ نام کسی اور کا نہیں آلی جناب شمشیر جہانہ گنج بھی کا ہے جو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ زوردار تعلیوں بجائیں زوردار تعلیوں سے ایسی تعلیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آچھا چلیے چار مستر نوجوانوں کے نظر کرتا ہوں کیونکہ رومال لے لیا ہے کسی مہجبین سے رومان لے لیا ہے کسی مہجبین سے کب تک پسینہ پوچھتے ہم آستین سے یہ آسموں کے داگ ہے آسوئی دھوئیں گے یہ داگ دھننا پائے گا واشنگ مشین سے ہندوستان کے مشہور شاعر آلی جناب شمشیر جانا گنوی صاحب آپ کے خوبصورت سماتا ہے کیونکہ حالات کچھ میرے خراب چل رہے ہیں اب یہاں تفسیرہ کرنا اچھی بات ہی دعا کروا دیئے اللہ سلامت رکھے آپ کو آئیے سیدھے سیدھے چار مصرے پڑھتا ہوں ہمارے تابیش ریحان صاحب پڑھ رہے تھے قومی ایک جہتی کے حوالے سے کنگا جملی تحضیب کے حوالے سے دل بھائی چار مصرے پیش کرتا ہوں تابیش بھائی مطلع پیش کرتا ہوں منازع کر لیں اگر آپ کو پسند آ جائے گا تو تھوڑا سا تعلیہ والیاں میرے لئے بھی بجاہ دیئے گا تاکہ میرے بھی پھتن دور ہو جائے پیش کرتا ہوں ملازع کرنے جائے مطلع صاحب آپ کے لئے توجہو کہ ظالم ہو انسان بنا دے یا اللہ پیش کرتا ہوں سماعت کرنے میں کہ ظالم ہو انسان بنا دے یا اللہ گھر کی میرے دیوار ہٹا دے یا اللہ ہندو مسلم ہو انسان بنا دے یا اللہ گھر کی میرے دیوار ہٹا دے یا اللہ ہندو مسلم بند کے کھائے کھالی میں ہندو مسلم بند کے کھائے کھالی میں ایسا ہندو ستان بنا دے یا اللہ بھائی چارگے والا شہر زندہ بھائی اب یہ جو مالے والا سشتہ میں آپ لوگ بند کر دیں گے اب دل بھائی آئیں گے تو پھر بالا والا پہنائیے گا ٹھیک ہے بس میں اب یہاں سے کچھ دیر تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا آنا یہاں قبول ہو جائے تاکہ میرا پیمنٹ حلال ہو جائے پیش کرتا ہوں ملازہ کرنے کی ظالم ہو انسان بنا دے یا اللہ گھر کی میرے دیوار ہٹا دے یا اللہ ہندو مسلم بند کے کھائے کھالی میں ہندو مسلم بند کے کھائے کھالی میں ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ ہندوستان بنا دے یا اللہ چارے مزرے اور پیش کرتا ہوں ملازہ کرنے کی اربی تورکی یم نی نائی رانی ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم چاہیے بھائی مائک اپریٹر ساتھ بیٹری ختم ہو گئی ہے کی اربی تورکی یم نی نائی رانی ہے مطلب تمرا ویڈیو بننا چاہیے ہاں ہاں پیش کرتا ہوں ملازہ کر لیں کی اربی تورکی یم نی نائی رانی ہے پاکستان شامینہ افغانی ہے ہندو مسلم سے کی ایسائی اپنی جگہ ہندو مسلم سے کی ایسائی اپنی جگہ جہنے ہر کوئی ہم ہندوستانی ہے جہنے ہر کوئی ہم ہندوستانی ہے کامیاب شائری زندہ باش شمشیر جہنہ گنجوی صاحب امدہ پیغام بابس جہنے ہر کوئی ہم ہندوستانی ہے آئیے یہاں صرف چار مثلیں پیش کرتا ہوں کچھ ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ملازہ کر لیں ڈائیس سے بھی دعائیں چاہتا ہوں اور ابھی تک بہت اچھا سن رہے ہیں تھوڑا سا اس کو بھی سن کر بتائیے پیش کرتا ہوں ملازہ کر لیں ستم گردے وفا تجھ سے وفا کی بھول نہیں آتی ہے پیش کرتا ہوں ملازہ کر لیں اوپر لکھا ہوا ہے وہ کرے بعد تو ہر لفظ جسے خوشبو آئے وہ کرے بعد تو ہر لفظ جسے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے ارگو آئے پیش کرتا ہوں ملازہ کر لیں ستم گردے وفا تجھ سے وفا کی بھول نہیں آتی تیری ہر وقت یاد آتی چمیل صحابات کے حوالے سے ستم گردے وفا تجھ سے وفا کی بھول نہیں آتی تیری ہر وقت یاد آتی لیکن تو نہیں آتی میں ظہار محبت بھی کروں کیسے کروں آخر مجھے انگلش نہیں آتی مجھے انگلش نہیں آتی اسے شمشیر بھائی محبت میں زبان کا فاصلہ نہیں ہے جی جی با 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 کونگے بھی محبت کرتے ہیں با 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 کیا بات ہے کیا بات کیا بات اتنے زور سے گزنگے نہیں ہمارے ریاض بھائی بہت اچھا سلامت رکھیں اللہ اگر وقت ملا تو کروں گا کیونکہ اس کلام کو جو آدمی جب پاپولر ہونا چاہتا ہے تب ایسے کلام پڑتا ہے لیکن بس آپ کی محبتیں ہیں پیش کرتا ہوں بتر ایک حاسم لازہ کر لیں ستم گردے وفا تجھ سے وفا کی بھو نہیں آتی تیری ہر وقت یاد آتی حلے بھی نہیں آتی میں زہارے محبت بھی کروں کیسے کروں آخر میں زہارے محبت بھی کروں کیسے کروں آخر مجھے انگلش نہیں آتی اسے ربوں نہیں آتی مجھے انگلش نہیں آتی اسے ربوں نہیں آتی چار مزر اور پیش کرتا ہوں بتر ایک حاسم لازہ کر لیں حاضر کرتا ہوں بتر ایک حاسم بھائی آپ کی بھی محبتیں سراخو پر اللہ سلامت رکھے تیر محبت بھائی آپ کی بھی محبت بھائی آپ کی بھی محبت بھائی آپ کو ہے کہ عشق میں عشق کا بیمار کہاں ڈرتے ہیں ظلم سے صاحب کی ریدار کہاں ڈرتے ہیں عشق میں عشق کا بیمار کہاں ڈرتے ہیں اور چھڑی کے چھوڑی کے چھڑ کے سولی کے دکھا دوں گا کہاں ڈرتے ہیں میرے محبوب وہ وفادار کہاں ڈرتے ہیں عشق میں عشق کے بیمار کہاں ڈرتے ہیں کی کوئی مجنو کوئی فرحاد نہیں ہو سکتا عشق میں اب کوئی برباد نہیں ہو سکتا اور تیری رگ رگ میں ربوں ہے کسی کی دھڑ کا لگو تو کسی شہر کی اولاد نہیں ہو سکتا تو کسی شہر کی اولاد نہیں ہو سکتا ایک مطلع ایک شہر اس کے بعد ذہنتے تمام بطور خاص سمادھا کریں پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص سمادھر مالک ارشاد ہو کی مجنو بن کے ہاں آج کر جو یہ عشق وشک میں فانسی لگا لیتے ہیں جان دے دیتے ہیں ان کے لیے پڑھتا ہوں مطلع خاص سمادھر مالک خالد بھائی دیکھ لے گا کی مجنو بن کے پتھر کھاؤں ایسے بھی حالاتی ہیں پیش کرتا ہوں ملازہ کر لے بھی آپ کی تعلیہ کمزور ہے دوسرا مزر آئے گا تو تعلیہ بجائیے گا پیش کرتا ہوں ملازہ کر لے بھی کی مجنو بن کے پتھر کھاؤں ایسے بھی حالاتی نہیں مجنو بن کے پتھر کھاؤں ایسے بھی حالاتی نہیں ایک ذرا سا ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے ایک ذرا دل ٹوٹا ہے اور ہی تو کوئی پتھ نہیں ایک ذرا سا کیا بات ہے کیا بات ہے نا جوانے دل ٹوٹا ہے ایک ایک شیر بہت بہت کام کا شیر ہے حاضر کرتا ہوں یہاں زیادہ تک ٹوپیا دکھائی دے رہی ہیں ان کے حوالے سے مگر پڑھتا ہوں اگر اللہ معاف کرے اگر ان کو برا لگے میں پڑھتا ہوں بہت ایک خاص مرازہ کرنے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور ہی زباں سے کہتے ہیں پوہی ماں کا پوہی ماں کا بوجھے اتھانا میرے بس کے باتے ہی پوہی ماں کا بوجھے اتھانا بہت شکریہ بہت شکریہ پیش کرتا ہوں مرازہ کریں تھوڑا سا اپنے کانوں کو میری آواز تک لے کے جائیے اور شیر سمجھئے اس کے بعد تعلیہ پہ جائے پیش کرتا ہوں مرازہ کر لیں کس طرح پر کبھی ہاتھ میں تس دی اور ہی زباں سے کہتے ہیں بوہی ماں کا بوہی ماں کا بوجھے اتھانا میرے بس کے باتے نہیں بوہی ماں کا بوجھے اتھانا میرے بس کے باتے نہیں